عزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مقدمہ بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ شریعت کے احکام میں کوئی مسلحت نہیں ہوا کرتی اور آمال اور ان کی جذابیں جو من جانم اللہ مقرر ہے کوئی مناسبت نہیں ہے اور احکام شریعت سے تکلیف کرنا بے اینے ہی ایسا ہے کہ جیسے کوئی آقا اپنے ملازم کی فرممرداری کی آزمائش کرنے کو کسی پتھر کے اٹھانے یا کسی درخت کے چھونے کا حکم دے جس میں بجز آزمائش کے اور کوئی فائدہ نہیں بس اگر اس کی اطاعت کرے جذا پائے اور سرکشی کرے تو سزا دی جائے یہ گمان بالکل فاسد ہے حدیث اور ان زمانوں کے اجمعات جن کی خوبی اور برکت پر خود شرع نے شہادت دی ہے اس خیال کی تقضیب کرتے ہیں جو شخص امور زیل کو بھی نہ سمجھ سکے اس کی واقفیت اس سوزن کی نمی سے کیا زیادہ ہو سکتی ہے جس کو دریاں میں غوتہ دیا ہو کہ آمال کا اثر نیتوں پر ہے اور ان نفسانی حالتوں پر موقوف ہے جن سے آمال سرزد ہوتے ہیں جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ترجمہ آمال کا ثواب نیتوں پر موقوف ہے اور خدا تعالی نے فرمایا اللہ سے نہیں نزدیک کرتے ہیں قربانیوں کے گوشت اور نخون لیکن تمہاری پرحیزگاری اس سے نزدیک کر دیتی ہے اور نماز خدا کی یاد اور اس کے حضور میں آجزی کرنے کے لیے مشروع کی گئی ہے اللہ تعالی فرماتا ہے میری یاد کرنے کو نماز پر اور نماز سے بھی یہ مقصود ہے کہ اس کی طفیل سے آخرت میں دیدارِ الہی نصیب ہو جائے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شک تم اپنے پروردگار کو ایسا ہی دیکھو گے جیسا کہ اس چاند کو دیکھتے ہو اس کے دیدار میں کچھ شک و شبہ تم کو نہ ہوگا پس اگر تم سے اس کا احتمام ہو سکے کہ سورج نکلنے اور غروب ہونے سے پہلے کوئی چیز تم کو نماز سے باز نہ رکھے تو ایسا ہی کرو اور زکاة کا حکم شریعت میں اس لیے دیا گیا ہے کہ اس سے بخل کی کمینہ عدد جاتی رہے اور حاجت مندو کی کاربراری ہوتی رہے جیسا کہ زکاة نہ دینے والوں کے حق میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهُ ہُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ترجمہ وہ لوگ جو ان نیمتوں میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دی ہے یہ ہر کس خیال نہ کریں کہ یہ ان کے حق میں اچھا ہے بلکہ برا ہے قیامت کے روز یہ چیزیں جس کا انہوں نے بخل کیا ہے ان کے گلے کا توک ہوں گی اور جیسا کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماز من جبل رضی اللہ عنہ سے ترجمہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بتایا کہ اللہ نے ان لوگوں پر صدقہ دینا فرض کیا ہے مالداروں سے لیا جائے اور غریبوں کو دیا جائے اور روزہ نفس کے مطیح کرنے کے لئے مقرر کیا گیا ہے فرمایا اللہ نے ترجمہ اس لیے کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ اور فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترجمہ کہ روزہ نفس کی خواہش کو روک دیتا ہے اور حج اس لیے کہ اس سے اللہ کی نشانیوں کی عظمت ظاہر کی جائے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لئے بنایا گیا ہے وہ گھر ہے جو مکہ میں ہے اور فرمایا صفا اور مروع اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں اور قصاص کشت و خون کو باز رکھنے کے لئے قرار دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشان وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتُ يَا أُنِ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ترجمہ اے اکل مندو تمہارے لئے قصاص میں زندگی ہے حدود اور کفارے اس لئے قرار دیے گئے ہیں کہ گناہوں پر زجر و توبیخ ہوتی رہے قریبا ذاقوا بَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ ترجمہ تاکہ اپنے کیے کا مزہ چکھے جہاد میں مسلحت یہ ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو اور فتنہ و فساد کا اتصال ہو جائے فرمایا اللہ نے وَقَاتِنُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُونِ اللَّهِ ترجمہ اور کافروں سے لڑتے رہو تاکہ کوئی فتنہ پیدا نہ ہو اور اللہ کے ہی تمام مذہب ہو جائیں اور باہمی معاملات اور نکاح کے اصول میں یہ خوبی ہے کہ لوگوں میں باہم عدل و انصاف قائم رہے علاوہ ازی اور امور بھی ہیں جن کی تشریح عادیث سے ہوتی ہے اور ہر زمانہ کے بعض بعض علماء بھی ان کو بیان کرتے رہتے ہیں جو شخص ان امور سے ناواقف ہو اس کو بجائے اس کے کہ اپنے کول کو شمار میں لائے یہ بہتر ہے کہ اپنے حال زار پر افسوس کرے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض بعض موقع پر اوقات مہین کرنے کے اسرار بھی بیان فرمائے ہیں چنانچہ زہر کی چار رکاتوں کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں لہذا میں چاہتا ہوں کہ کوئی نیک عمل میرا بھی آسمان کی طرف بلند ہو روزہ آشور کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ روزہ اس لیے شروع ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ وسلم نے فیرون کے ہاتھ سے اسی دن نجات پائی تھی اور ہمارے واسطے اسی لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے طریقے کی پیروی ہو مشروع ہوا ہے اس کے علاوہ بھی اور بعض بعض احکام اسرار بیان کیے گئے ہیں جاگنے والے کے لیے فرمایا ہے کہ کچھ اس کو خبر نہیں رہتی کہ کہاں اس کا ہاتھ جا پڑا ہو اور بینی صاف کرنے کے لیے فرمایا کہ شیطان اس کی ناک کے نترے پر سوتا ہے اور خواب کی نسبت فرماتا ہے کہ سونے سے بدن کے جور ڈھیلے پڑ جاتے ہیں رمی جمار کے لیے فرمایا کہ یہ اللہ کی یاد بڑھانے کو ہے اور فرمایا کہ اندر آنے کے لیے اجازت لینا اس لیے ہے کہ کہیں نظر نہ پڑ جائے بلی کی نسبت ارشاد فرمایا کہ وہ تمہارے مکانوں میں اکثر پھرتی پھراتی رہتی ہے اس لیے اس میں کچھ نجاست نہیں ہے اور بارہا فرمایا کہ یہ کام کسی خرابی کے دور کرنے کے لیے ہے شیر خارقی کے زمانہ میں عورتوں سے اختلاط کرنے کے متعلق فرمایا کہ اس سے بچے کو ضرر پہنچتا ہے بعض امور کے متعلق فرمایا کہ اس سے کافروں کے فیل کی مخالفت مقصود ہے چنانچہ فرمایا کہ آفتاب یہ صبح کو شیطان کے دو سینگوں کے بیچ میں سے تلو ہوتا ہے اور اس وقت کافر اس کو سیدہ کرتے ہیں کہیں تعریف سے روکنا مسلحت قرار دیا جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص جو نفل پڑھنے والے کے پیچھے پرس پڑھتا تھا کہا کہ اگلے لوگ ایسے ہی کاموں میں ہلاک ہو گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر تیری رائے درست ہے اور کبھی کسی حرج کی وجہ سے بھی بعض مسائل مشروع ہوتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ترجمہ کیا تم میں سے ہر ایک کے پاس دو ہی کپڑے ہوا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ترجمہ اللہ جانتا تھا کہ تم اپنے نفسوں کی خیانت کیا کرتے ہو اس لئے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہارے قصور ماف کر دیا بعض موقع پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رغبت اور خوف دلانے کے اسرار بیان فرمائے ہیں اور بعض مشتبہ موقع پر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے رجوع کیا ہے اور ان کے شبہ رفع کرنے کو اس عمر کے متعلق اپنی اصل بات بتا دی ہے چنانچہ فرمایا کہ مکان پر یا بازار میں نماز پڑھنے سے جماعت کا ثواب اچیس درجہ زیادہ ہے اس لئے کہ جب کوئی تم میں سے وضو کرتا ہے اور وہ خوبی اس کے آداب بجا لاتا ہے اور پھر مسجر میں داخل ہوتا ہے تو اس کے دل میں صرف نماز ہی کا خیال ہوا کرتا ہے اور فرمایا کہ تمہاری شرم گاہ میں بھی ایک قسم کا ثواب ہے صحابہ رضی اللہ تعالی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہم میں سے بھی کوئی اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرتا ہے اس میں بھی ثواب پاتا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں کیا تم نہیں جانتے کہ اگر وہ حرام میں اس کو بیجا استعمال کرتا تو اس پر گناہ ہوتا یا نہیں ایسا ہی جب اس نے حلال میں استعمال کیا تو اس کو ثواب ملے گا اور فرمایا کہ جب دو مسلمان باہم تلوار سے لڑے وہ دونوں دوزکی ہیں صحابہ رضی اللہ تعالی نے عرض کیا کہ قاتل تو خیر مقتول کیوں دوزکی ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مقتول بھی تو اپنے مقابل کے قتل کا عزبس خانہ تھا اس کے علاوہ اور بے شمار مواقع ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالی نے جمعہ کے روز غسل مسنون ہونے کی وجہ بیان کی حضرت زید بن صحابت نے درختوں کے پھل ظاہر ہونے سے پہلے بہار فروخت کرنے کی ممانت کا سبب بیان کیا اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی نے اس کی وجہ بیان کی کہ بیت اللہ کے چار رکنوں میں سے صرف دو ہی کو بوسہ کیوں دیا جاتا ہے ان کے بعد تابعین اور تابعین کے بعد آئمہ مجتحدین ہمیشہ مسلحتوں کو احکام کے علل بیان کرتے رہے مسلحتوں کے غراز بخوبی سمجھتے رہے منسوس احکام کے ایسے ایسے مناسب اسباب بیان کرتے رہے جن کو کسی منفعت کے حاصل ہونے یا کسی مذرت کے دفع کرنے سے کچھ نہ کچھ تعلق تھا ان کتابوں اور مذہب میں یہ سب امور بتفصیل مذکور ہیں ان طبقوں کے بعد امام غزالی اور علامہ خطابے اور امام عزیز الدین ابن عبدالسلام وغیرہ نے لطیف لطیف نقطوں اور بلند ترین تحقیقات کو ظاہر کر دیا ہاں جیسا کہ مذہب اسلام نے اس مسلحت اندیشی کو ضروری قرار دیا ہے اور اس پر گویا اجماع ہو گیا ہے ایسے ہی یہ بھی ضروری ہے کہ ان مسلحتوں سے قطع نظر کر کے خود کسی چیز کا واجب کسی چیز کا حرام قرار دینا ہے فرما بردار کے ثواب پانے اور نافرمانی کرنے والے کی عذاب کا ذاتی سبب ہے اور محض بے اصل ہے جو خیال کیا جاتا ہے کہ آمال کا حسن و قبیح یعنی کام کرنے والے کا مستحق ثواب کہ عذاب ہونا مازع اقلی ہے شریعت اپنی جانب سے نہ کسی چیز کو واجب کرتی ہے اور نہ حرام اس کا کام یہ ہے کہ آمال کی خاصیتوں کو ٹھیک ٹھیک بتلا دے جیسا کہ کوئی طبیب دواؤں کی خاصیتیں بیماریوں کی اقسام پر بیان کر دیتا ہے یہ گمان فاسد ہے حدیث اعلانی طور پر اس کی تبدید کرتی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رمضان میں ترابی کی نسبت فرماتے ہیں مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں وہ فرض نہ ہو جائیں اور فرمایا وہ بڑا گنہگار مسلمان ہے جو ایسی ایسی چیزے دریافت کرے جو ابھی تک حرام نہ تھی لیکن اس کے سوال کرنے ہی سے حرام کر دی گئی ان کے علاوہ اور کئی حدیثیں اسی مضمون کی وارد ہوئی ہیں بھلا اگر ایسا ہی ہوتا تو اس مقیم کی جو سختی سے بسر کرتا ہے روزہ کا افتار کرنا درست ہوا کرتا ہے جیسا کہ مسافر کو سختی کی وجہ سے افتار درست ہے وہی تنگی اور سختی جس پر رخصتوں کا مدار ہے یہاں بھی مقیم کی حالت میں موجود ہے ایسا ہی خوشحال مسافر کو افتار کرنا درست نہ ہوتا تمام حدود شرعی کا یہی حال ہے ایسے ہی علم حدیث نے بھی یہ لازم کر دیا ہے کہ جب کوئی حکم شرع و براویت صحیح ثابت ہو جائے تو اس کی تعمیل کو مسلحت کے معلوم ہونے پر معقوف نہ رکھے اکثر اکلیں عموماً مسلحتوں کو اپنے بل پر معلوم نہیں کر سکتی پرنیز ہم کو اپنی اکلوں پر اتنا اعتماد نہیں ہے جتنا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے اس لئے ان لوگوں پر اس علم کا اظہار نہیں کیا گیا جو اس کے اہل نہیں تھے اس علم کی بھی وہ شرائط ہیں جو کتاب الہی کی تفسیر کی ہیں بعض سند حدیث کے محض اپنی رائے سے اس میں خوز کرنا حرام ہے مذکورہ بات تقریر سے بھی یہ ظاہر ہو گیا ہے کہ احکام شریع کے مقرر کرنے کی ٹھیک مثال یہ ہے کہ کسی آقا کے غلام بیمار ہو مذکورہ بات تقریر سے یہ بھی ظاہر ہو گیا ہے کہ احکام شریع کے مقرر کرنے کی مثال یہ ہے کہ کسی آقا کے غلام بیمار ہو گئے ہوں اور یہ آقا ان کو دوا پلانے کو ایک خاص آدم متین کر دے اس صورت میں اگر یہ غلام علاج کرانے میں اس طبیب کی فرما برداری کریں گے تو گویا اپنے آقا کی فرما برداری کریں گے ان کا آقا خوش ہوگا اور بھلائی سے ان کے ساتھ پیش آئے گا اور ان کو بھی بیماری سے نجات مل جائے گی اور اگر انہوں نے اس طبیب کا کہنا نہ مانا تو گویا اپنے آقا سے سرطابی کی اس کے غصے میں مقتلا ہوئے اور نہایت سخت سزا ان کو ملی اور مرض نے ان کا کام تمام کر دیا اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں جو فرشتوں کی طرف سے روایت کی گئی ہے اشارہ فرمایا ہے کہ اس کا حال ایسا ہی ہے جیسے کسی شخص نے ایک گھر تعمیر کر کے اس میں کھانا تیار کیا اور ایک بلانے والے کو بھیج دیا کہ لوگوں کو بلائے اب جس نے بلانے والے کی بات مان لی اس نے گھر میں داخل ہو کر کھانا کھایا جس نے ان کے کہنے کی پرواہ نہ کی اور وہ گھر میں داخل نہ ہوا اور نہ اس نے کھانا کھایا ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ میرا ان احکام کا حال جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بھیجا ہے ایسا ہے کہ جیسا کہ آدمی نے کسی قوم کے پاس جا کر کہا لوگوں میں نے اپنی آنکھ سے لشکر دیکھا ہے تو ان کو برملہ آگاہ کرتا ہوں کہ اپنے بچنے کی فکر کرو اپنے آپ کو بچاؤ جنہوں نے ان کا کہنا مان لیا اور شروع رات سے سفر کا سامان کر کے چل دیئے وہ محفوظ رہے اور جس فریق نے ان کو سچا نہ جانا اور اپنی جگہ ٹھیرا رہا یہاں تک کہ صبح کے وقت لشکر نے ان کو آ لیا اور بے خوب بن سے برباد کر دیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پروردگار کی طرف سے فرمایا کہ وہ تمہارے آمال ہیں جو تم پر اترتے ہیں ہماری اس تقریر سے کہ حالت احکام کی بیندین ہے یعنی آمال کو اور چیزوں کے واجب اور حرام مقرر کرنے کو دونوں کو ثواب اور عذاب کے مستحق ہونے میں دخل ہے ان مختلف دلیلوں پہ بھی اتفاق ہو گیا ہے کہ زمانے جہلیت کے لوگوں کو ان کے آمال پر عذاب دیا جائے گا یا نہیں بعض لوگ یہ تو کسی قدر جانتے ہیں کہ احکام کے لیے مسئلتیں علت ہیں اور آمال پر جزا نفسانی حالتوں کی ہی وجہ سے ہے مرتب ہوتی ہے کہ جن سے نفس امدہ ہو جاتا ہے یا بگڑ جاتا ہے جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بدن میں ایک بوٹی ہے اس کی درستی سے سارا بدن درست رہتا ہے اس کے بگڑنے سے سارا بدن بگڑ جاتا ہے سنو وہ دل ہے لیکن یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا فن مدون کرنا اس کے اصول و فرو کا مرتب کرنا اگلا تو اس واسطے منع ہے کہ اس کے مسائل نہائیت مشکل ہیں اور شرعن ان کے لیے ناممکن ہے کہ سلف نے ان کو جمع نہیں کیا حالانکہ ان کا زمانہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب تھا اور ان کے علوم بہت وسیع تھے تو گویا اس کے ترق پر سب کو اتفاق سا ہو گیا ہے یا یوں کہہ ہوتے ہیں کہ اس علم کے مرتب کرنے میں کوئی مرتبہ فائدہ نہیں ہے کیونکہ شریعت پر عمل کرنا کچھ احکام کی مسئلتیں ان سے واقف ہونے پر موقوف نہیں یہ سب گمانے فاسد ہیں اس لیے اس کول کے کہ اس کے مسائل مشکل ہیں اگر یہ معنی ہے کہ اس صورت میں اس علم کو جمع کرنا بلکل ہی ناممکن ہے تو مسائل کے مشکل ہونے سے یہ بات لازم نہیں آتی دیکھو تو ہی تو صفات کے مسائل کیسے کیسے مشکل ہیں اور ان کا پورا پورا دریافت کرنا کیسا دشوار ہے تاہم اللہ جس کیلئے چاہتا ہے اس کو آسان کر دیتا ہے ہر ایک علم کا یہی حال ہے ظاہر نظر میں معلوم ہوا کرتا ہے کہ اس میں بحث کرنا دشوار ہوگا اور اس کا پورا پورا دریافت کرنا تقریباً ناممکن ہوگا لیکن جب اس کے متعلق میں کوئی کوشش کی جاتی ہو اور آہستہ آہستہ اس کے مقدمات اور مبادی سمجھے جاتے ہیں تو اس میں قدرت بڑھتی جاتی ہے اور اس کی بنیادیں مستحکم ہوتی جاتی ہیں اس کی فروعات اور متعلقات کا نکالنا آسان ہو جاتا ہے اور اگر یہ معنی ہے کہ اس میں کسی قدر دشواری ہے اس کو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں لیکن دشواری ہی سے تو بعض عالموں کی فضیلت بعض پر ظاہر ہوا کرتی ہے جب تک کہ مشکتیں اور شدیدانہ جھیلے جائیں تمنائیں پوری نہیں ہوتی علوم میں ملکات جب ہی حاصل ہوتے ہیں کہ جب اقلی تکالیف برداشت کی جائیں اور ہر ہر بات کے سمجھنے میں نہایت خوز اور ہور کیا جائے اور یہ کہنا کہ سلف نے ان کو مدون نہیں کیا ہے ہم کو سلف کے مدون کرنے کی کیا پرواہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حصول کو قائم کر دیا اور اس کے فروغ کو مرتب فرما دیا حضرت عمر حضرت علی حضرت زید حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اجمائین وغیرہ جیسے فقہ و صحابہ رضی اللہ عنہ نے اس میں گفتگویں کی ہیں اور اس کی وجوہ کو روشن بیانی سے ظاہر کر دیا ہے ان کے بعد علماء دین اور حراوانے طریقہ یقین ان ضروری امور کو جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں زخیرہ کیا تھا ظاہر کرتے ہیں جب ان کو کسی ایسے شخص سے مناظرہ کی ضرورت آ پڑتی تھی تو شخص اور شبہ سے فتنہ پردازی کرنا چاہتا تھا تو وہ مستعدانہ بحث کی شمشیر کو میان سے نکال لیتے تھے اور اپنے ارادوں کو مصمم کر کے جدرت اور دلیری سے بدتوں کے لشکر کو حزیمت دیتے تھے میں نے خوب سمجھ لیا ہے کہ ایک ایسی کتاب مدون کرنا جس میں اس فن کے اصول کو قواعد کا ایک معقول حصہ ہو نہایت کارامت اور پرمنفت ہوگا مقدمین کو اس فن کی اس لئے ضرورت نہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیض سوگت سے ان کے عقیدے بالکل صاف تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے وہ قریب تھے ان میں اختلاف کم تھے ان کے دل متمائند ہے ان امور کی تفتیش کی ان کو کچھ ضرورت نہ تھی جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہو چکے تھے منقول کو معقول سے مطابق کرنے کا ان کو کچھ خیال نہ تھا ثقافات سے اکثر مسئلوں کا دریافت کر لینا ممکن تھا اللہ حاضر کے آس اسی وجہ سے ان کا زمانہ قرآن اول کے متصل تھارجال حدیث ان کے پیش نظر تھے اپنے کانوں سے وہ ان کلام کو سنتے تھے ہر ایک بات کو علماء ثقاف سے دریافت کر سکتے تھے اختلافات مذہبی ان میں کم تھے فنون حدیث کی ان کو کچھ ضرورت نہیں تھی غریب حدیثوں کے شرعہ اسماع رجال کے تعلقات ان کی عدالت کے درجے بیان کرنے کی کوئی حاجت نہ تھی ایسے ہی مشکل حدیث کی تفسیر حدیث کے آسون مختلف حدیثوں کا بیان حدیث کے راز ضعیف کو صحیح سے تمیز دینا طول و فروب کے ترتیب مدت دراز کے بعد ہوئی جب اس کی ضرورت کا وقت آیا پھر ایک زمانے کے بعد فقہ میں اس بناہ پر اختلاف ہوا کہ احکام کی کیا کیا علتیں ہیں اور ان علتوں کے متعلق ایسی بحثیں چھلیں کہ ان سے وہ مسئلتیں کیسے حاصل ہو سکتی ہیں جو شرعہ میں بہت ابر ہیں اب اکثر مذہبی مسائل میں اکثر اپنی رائے کو دخل دیا جانے لگا اور اعتقادی اور عملی مسئلوں میں شکوک اور شبہات پیدا ہونے لگے اور ایسا وقت پہنچا کہ نقلی نقوس پر اقلی دلائل کو قائم کرنا اور منقول کو معقول سے مطابق کرنا دین کی کامل مدد کا باعث ہوا اور مسلمانوں کی پراغندگی دور کرنے میں ایسی ایسی کوششوں سے اندہ آثار ثابت ہوئے یہ عبادت سب عبادتوں سے افضل اور تمام بندگیوں کی اصل اصول قرار پائے یہ کہنا کہ اس فن یعنی اسران دین کی تدوین بے فائدہ ہے بلکل بے اصل ہے بلکہ اس میں بڑے بڑے فائدے ہیں اوراں اس کے ذریعے آحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجزات میں سے ایک بہت بڑا موجزہ کا اظہار ہوتا ہے آحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے قرآن عظیم کو پیش کیا جس نے تمام بغائے زمانہ کو تھکا مارا کسی ایک سے بھی نہ بن پڑا کہ پیسی ایک صورت بنا سکتا لیکن جب زمانہ قرآن اول کا گزر گیا اور اس کی موجز نما وجہیں لوگوں پر مخفی ہو گئیں تو علماء امت نے اپنی احمد سے ان وجوہ کو ظاہر و باہر کر دیا تاکہ جو لوگ ان کے ہم مرتبہ نہ ہوں وہ قرآن کی اجازت کو باقوبی سمجھ سکیں ایسے ہی اللہ کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی شریعت کو عام نظروں کے سامنے پیش کیا جو تمام شرائع سے مکمل ہے اس میں ایسی ایسی مسئلتیں ملحوظ ہیں جن کا اندازہ طاقت بشرا نہیں کر سکتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لوگوں نے احکان الہیہ کی عذبت کو خوب معلوم کر لیا تھا اپنی زبانوں سے انہوں نے اس کا اظہار کیا تھا اور اپنے خطبوں اور تقریروں میں اس کو صاف صاف بیان کیا لیکن ان کا زمانہ گزر جانے کے بعد یہ ضرورت پیش ہی کہ امت محمدیہ میں کوئی ایسا شخص ہو جو اس قسم کے اجاز کو وجہوں کو لوگوں پر ظاہر کر دے ان اسباب کی تشریح کرے جن سے آیا ہو جائے کہ شریعت محمدیہ تمام شرائع سے زیادہ کامل ہے احضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے شخص سے اس پایا کی چیز کا ظاہر ہونا ایک پرعظمت موجزہ ہے ثانیہ امان لانے کے بعد اس علم سے دلی اتمنان زیادہ بڑھ جاتا ہے جیسا کہ آہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا لیکن تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے ثالثہ جب دلائل باہم ایک دوسرے کے موید ہوتے ہیں اور کوئی شئے جب مختلف طریقوں سے ثابت کی جاتی ہے تو اس کے سینہ میں ایک قسم کی راحت پیدا ہو کر اس طرح دور ہو جاتا ہے رابعہ خالصا اللہ کی عبادت کرنے والا جب اللہ کی عبادت میں کوشش کرتا ہے اور اس پر وہ عبادت کے مشروع ہونے کی وجہ سے واقف ہوتا ہے اور عبادات کے ارواح اور انوار کی دل سے محافظت کرتا ہے تو تھوڑی عبادت بھی ان کو بہت نفع دیتی ہے اور وہ اندھا دھن کسی کام کو نہیں کرتا اس لئے امام غزالی رحمہ اللہ نے سلوک کی کتابوں میں عبادت کے اسرار جا بجا بیان کیے ہیں خامسہ فقہ نے اکثر فقہ کے فروعی مسلومے سے اس بنا پر کہ احکام کے علتیں کون سی مناسب اور کون سی نامناسب ہیں بڑا اختلاف کیا ہے اور پوری تحقیق و بدون اس کے کے مسلطوں کے متعلق ایک مستقل گفتگو کی جائے ناتمام رہتی ہے سادسہ مدتی لوگ اکثر اس قسم کے شبہ اسلامی مسلوم میں ظاہر کیا کرتے ہیں کہ یہ اقل کے خلاف ہیں اور جو چیز اقل کے خلاف ہو اس کو رد کر دینا چاہیے یا کسی تعویل سے درست کر دینا چاہیے چنانچہ وہ عذاب قبر میں کہا کرتے ہیں کہ یہ کیفیتیں بدعات اور اکل کے بلکل خلاف ہیں ایسے ہی حساب عامال پول سرات میزان کے متعلق تقریر کرتے ہیں اور ان میں دوراز کارتا ولین گھڑا کرتے ہیں اور فکر اسماعیلیہ نے یہ کہہ کر بڑا فکنہ برپا کیا تھا کہ یہ کیا بات ہے کہ رمضان کے پہلے کا دن روزہ تو واجب ہو اور شوال کے پہلے دن کا روزہ حرام ہو ایسی ہی گفتگویں اور بھی ہوتی ہیں ایک فرقہ یہ خیال کر کے رغبت اور خوف دلانے کی چیزیں صرف طبیعہ کیونکہ وہ بھارنے کے لیے ہیں واقعہ ان میں کوئی پائیدار اصل نہیں ترہیب اور ترہیب کے مزامین کا مزاق اڑاتے ہیں ایسے ایسے مفزدوں کے دفع کرنے کی یہی صورت ہے کہ ہر ہر عمر کی مسئلتیں بیان کی جائیں اور ان کے قائدے خوب پختہ کیے جائیں یہود و نصارہ دہریوں کے مقابلے میں بھی ایسا ہی کیا گیا ہے اور علم کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ فقہ میں ایک فرقہ اس کا قائل ہے کہ جو حدیث قیاس کے بلکل مخالف ہو وہ نہیں ماننی چاہیے اس سے اکثر صحیح حدیثوں میں بڑی خرابی پڑ گئی مثلا حدیث مصراتہ اور غلطین اس لیے اہل حدیث کو ضرور ہوا کہ ان کے الزام حجت کے لیے بتائیں کہ یہ سب حدیثیں شرعی مسئلوں کے بلکل موافق ہیں اور علاوہ مذکور بالت فائدوں کے اور بے شمار فائدے ہیں اور جب مجھ پر بیان کا جوش غالب ہوگا اور قائدوں کی تمہید بیان کرنے میں مجھ کو نہائیت غور کرنا پڑے گی تو با مقتضاء کلام میری کلم سے وہ باتیں نکل جائیں گی کہ مناظر متقلمین سے کم لوگ اس کے قائل ہوں گے مثلا اس کا قائل ہونا کہ اللہ تعالیٰ آخرت کے موقع پر شکل و صورت میں تجلی فرمائے گا اور ایسے عالم کو ثابت کرنا جس کی ترقیب انصری نہیں ہے اس میں عامال اور مخفی چیزیں ایسے ایسے کالوبوں میں جو صفت اور ان عامال وغیرہ کے مناسب ہوتے ہیں مجسم ہو کر ظاہر ہوتی ہے اور قبل اس کے زمین پر حوادث پیدا ہوں گے جو پہلے ہی اس بیچگون عالم میں ظاہر ہو جاتی ہے اور اس بات کا قائل ہونا کہ عامال کو نفس کی حالتوں سے ایک خاص تعلق ہے اور دنیا اور آخرت میں جزا پانے کا حقیقتا وہی باعث ہوتے ہیں اور قضاء و قدر کا قائل ہونا جن کا اثر لازمی ہے اور الہ حاضر قیاس اور یہ معلوم کر لینا چاہیے کہ میں نے ایسے ایسے اقوال پر جدت جب ہی کی ہے کہ آیتوں اور حدیثوں اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ تابعین کے آثار وہ ان کے موید پا لیا ہے اہل سنت میں خاص درجہ کے لوگ جو علم لدنی کی وجہ سے سب سے ممتاز ہوئے ہیں ان مسلوکے قائل رہے انہوں نے اپنے اصول ان اقوال کے منافق قائم کیے تھے اہل سنت حقیقتاً علم کلام کے کسی خاص فرقہ کا نام نہیں لیتے بلکہ اہل قبلہ نے ضروریات دین کے ماننے کے بعد جن جن مسلو میں اختلاف کیا ہے اور باہمی اختلاف سے ان کے فرقے جدا بن گئے ہیں وہ دو قسم کے ہیں بعض تو ایسے ہیں کہ قرآن کی آیتوں یا صحیح حدیث میں ان کا بیان ہوتا ہے صلف یعنی صحابہ و تابعین ان کو مانتے رہے اور ایک زمانہ کے بعد جب اپنی رائے کا پسند کرنا ہر صاحب رائے کا شیوہ ہو گیا اور مسلمانوں کے باہم فرقے بننے لگے تو ایسے وقت میں ایک فرقے نے تو انہی امور کو اختیار کیا جو صاف صاف قرآن اور حدیث سے ثابت تھے صلف کی عقیدوں پر وہ مضبوطی سے جم گئے اور اس کی کچھ پرواہ نہ گی کہ اقتلی عقدوں کے مخالف ہوں یا موافق اگر فن معقول کی کوئی بات بیان بھی کی تو مخالفین کے الزام دینے کو یا دلیت منان بڑھانے کو رائیوں سے کوئی فائدہ حاصل کرنا ان کو مقصود نہیں تھا ان کا نام اہل سنت ہے اور ایک فرقہ نے اپنا یہ شیوہ اختیار کیا ہے کہ جہاں جہاں اپنے روم میں اسلام کی کوئی بات انہیں اقلی اصول کے خراب معلوم ہوئی تو اس کی تعویل کر کے ظاہری معنی سے پھیر دیا اور ہر مسئلہ میں علم معقول کے قائدوں کے مخافق کلام کیا جیسے کہ سوالِ قبر وزنِ آمان اللہ کا دیتار اولیاء کی کرامتیں یہ سب امور کا قرآن و حدیث سے برملاس ثابت ہے سلف نے ان پر اتفاق کیا ہے لیکن بعض لوگ مووی نظر میں یہاں معقول کا کافیت تنگ ہے اسی واسطے ایسے ایسے امور کا یا تو وہ صاف صاف انکار کر دیتے ہیں یا پھر فارقے مانی کچھ کے کچھ لیا کرتے ہیں اور ایک فریق قائل ہے کہ ہمارا ان امور پر ایمان ہے اگرچہ ان کی اصلی حقیقت ہم کو نہ معلوم ہے ان پر معقول کی کافی شہادت ہمارے خیال کے موافق نہیں ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارا سب امور پر ایمان ہے اور اللہ کی جانب سے صاف صاف دلائل اس کی حکانیت کے ہمارے پاس موجود ہے اور ہماری رائے میں اقلی شہادتوں سے ان کو کافی ثبوت ہوتا ہے اور امور دینی میں سے ایک ایسا حصہ ہے کہ قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے اور احادیث میں ان کی کسرت نہیں ہوئی صحابہ رضی اللہ عنہ نے بھی ان کے متعلق کچھ بیان نہیں کیا اس لئے اس حصہ پر ایک پردہ سا پڑ رہا ہے لیکن آئندہ دور کے علماء میں اس کا چرچہ ہوا اور وہ ایک دوسرے سے بالکل جدا ہو گئے علماء نے اس حصہ کو دو طرح پر خوز کیا یا تو ان مسلوک و محض نقلی دلائل سے ثابت کیا جیسا کہ انبیاء کا فرشتوں سے افضل ہونا اور حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ کی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ پر فضیلت یا علماء نے ان امور کو جزائے دین قرار نہیں دیا بلکہ امور دینی کا سمجھنا ان پر موقع سمجھا چنانچہ امور آمہ کے مسئلے جو ہر عرض کے مباحث عالم کا حادث ہونا جب ہی ثابت ہو سکتا ہے کہ ہیولہ باطل اور جزلہ تدخبری ثابت کر دیا جائے اور اللہ تعالیٰ نے عالم کو بلاوسات دوسرے کے پیدا کیا ہے جب ہی یہ پایہ ثبوت کو پہنچ سکتا ہے کہ اس مشہور کول کی تقدیر ہو جائے کہ ایک چیز سے ہمیشہ ایک ہی چیز پیدا ہو سکتی ہے اور جب تک کہ اسباب اور ان کے مسبیات میں لزوم اقلی باطل نہ ہو جائے موجزات کا ثبوت نہیں ہو سکتا ماد جسمانی کا مسئلہ جب ہی ہو سکتا ہے کہ ایک مادوم چیز کا دوبارہ لوٹ آنا ممکن ہو ولا حاضل کیاس ان امور کو سمجھنا چاہیے جو بتفصیل کتابوں میں مندرج ہیں اور ایک تیسری نہو اختلاف کی یہ ہے کہ ایک اصلی عمر پر تو اتفاق ہو جائے جو قرآن حدیث سے ثابت ہو اور تیسری نہو اختلاف کی یہ ہے کہ ایک اصلی عمر پر تو اتفاق ہو جائے جو قرآن حدیث سے ثابت ہو لیکن اس کی تفصیل اور تفصیل کرنے میں علماء نے اختلاف کیا ہو چنانچہ اس پر سب کا اتفاق ہے خدا میں سما و بصر کی دو صفتیں ہیں اب اس میں اختلاف ہے کہ اس کے سمی بصیر ہونے کے کیا معنی ہے ایک فرقہ قائل ہے کہ ان دونوں کا حاصل یہ ہے کہ خدا نے ان چیزوں کو اپنے علم سے جاننا ہے جو سننے یا دیکھنے کے لائق ہیں اور بعض نے کہا کہ وہ دونوں بالکل علیدہ صفتیں ہیں اللہ حاضر اس پر سب کا اتفاق ہے کہ اللہ تعالی حی ہے علیم ہے ارادہ کرنے والا ہر چیز پر قادر ہے کلام کرتا ہے لیکن بعض کا قول ہے کہ ان صفتوں سے یہی معنی جو ان سے مفہوم ہوتے ہیں مراد نہیں بلکہ ان صفتوں کے اثر اور کام مراد ہیں اور اسی لحاظ سے صفات مذکور اور صفات رحمت غزب جود میں کوئی فرق نہیں اور نہ احادیث نے ان میں کچھ فرق ثابت ہے لیکن بعض کا قول ہے کہ ان صفات سے وہ معنی مراد ہیں جو ان کے مناسب ہوں مثلا آج پر ٹھہرنے سے غالب بنا مراد ہے وجہ سے ذات مراد ہے اور ایک فریق نے ان امور کو بحال خود چھوڑ دیا ہے اور صاف کہہ دیا ہے کہ ان لفظوں کی مراد کو ہم کچھ تو اس کا متقاضہ یہی ہے کہ صلف کی طرف سے کسی مذہبی مسئلہ میں چون و شرائع نہ کیا جائے اور ایسے ایسے امور میں زیادہ گفتگو کی ضرورت آ پڑے تو ان امور میں ان کا پیرو بننا کچھ ضروری نہیں ہے یہ کیا ضرور ہے کہ جو کچھ انہوں نے قرآن و حدیث میں مصطبط کیا ہو وہ سرا پر راست ہو اسی کا پلہ گرا ہو یا اپنی دانست میں انہوں نے کسی بات کو کسی عمر پر موقف خیال کیا ہو تو کیا ضرور ہے کہ یہ توقف تسلیم کرنے کے قابل ہی ہو یا جس عمر کو انہوں نے قابل رد خیال نہیں ہے کہ اوروں کی تفاصیر سے حکانیت کے لحاظ سے گرا مرتبہ ہوں اور اس لیے کہ سنی ہونے کا مدار پہلے حصہ پر ہے نہ دوسرے پر تم دیکھو گے کہ دوسرے حصہ کے اکثر مسائل میں جا بجا علماء سنت نے باہم اختلاف کیا ہے اشارہ اور ما تدریعہ کو دیکھ لو ان کے علاوہ ہر زمانے کے حاضق علماء کبھی ان دقائق کے اظہار میں توقف نہیں کرتے جو حدیث کے مخالف نہ ہوں ان کی کچھ پرواہ نہیں کرتے مقتدمین میں سے کوئی اس کا قائل ہوا یا نہیں جہاں میں علماء کے فرقے اور مذہب مختلف پاتا ہوں تو میں ایک صاف اور روشن راستہ اختیار کر لیتا ہوں کناروں کی طرف نہیں مرتا موتدل طریقہ پسند کر کے پختگی سے ان پر تفریعات کرتا ہوں یہ معلوم رکھنا چاہیے کہ ہر فن کا ایک خاصہ ہوا کرتا ہے اور ہر مقام کا متقاضہ جدہ ہوتا ہے جس کو حدیث کی غرابت سے بحث ہے اس کو حدیث کی صحت اور زوف سے کچھ غرض رکھنا نہ چاہیے ایسا ہی حافظ حدیث کو فقہی فروعات میں کلام کرنا اور ایک مسئلے کو دوسرے پر ترجیح دینا زیبہ نہیں ہوتا ایسے ہی ان مذکورہ بالا مباحث میں پڑھنا اس شخص سے زیادہ اچھی اور موضوع ہو حدیث شہروں میں مدون ہو کر ایک والے فقہ سے موید ہونے کے بعد اور یہ معلوم ہونے کے بعد پر پیروی کے قابل کون کون سی ہیں اور حدیثوں سے ممیز ہو گئی ہیں اور ایسے ہی وہ حدیثیں جو قصرت اور قوت روایت کی وجہ سے اولہ درجے کی حدیثوں سے خالص قرار پا چکی ہیں تاہم اگر اسی قسم کا کوئی عمر تباً مذکور ہو تو کیا مزائقہ ہے مسائل اجتہاد میں بحث کرنا اس کی طرف ملان کرنا جو حق سے فریب ہو اہل علم سے کوئی نئی بات نہیں ہے اور آئیمہ کی قصر شان میں کوئی تان باعث نہیں ہے اور سنو کہ میں ایسی گفتگو سے بلکل بری ہوں جو کسی آیت قرآنی یا حدیث نبوی کے مخالف ہو یا اجماع امت کے خلاف ہو جس کی خوبی اور بہتری پر شہادت ہو چکی ہو یا کسی ایسے مسئلے کے خلاف ہو ہم کو ایسے لوگوں کی ہر بات سے اتفاع کرنا کچھ ضروری نہیں جو مقدمین کے کلام سے مسئلہ مسنبہ کرتے رہتے ہیں اور جھگڑے اور مناظرے کرنا ان کا منصب ہوتا ہے ہم بھی آدمی ہیں اور وہ بھی آدمی تھے جو کبھی کامیاب ہوتے ہیں اور کبھی ہم میں نے اس کتاب کے دو حصے کی ہیں پہلے حصے میں وہ کلی قائدے ہیں جن پر شرائع کی مسلحت اور اگراز کا مدار ہے اس قسم کے اکثر مسئلے ایسے ہیں جو کہ آہ حضرت صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے اہد کے موجودہ مذہبوں میں مسلم ہو چکے تھے باہم ان اہل مذہب میں ان امور کے متعلق کچھ ایسا اختلاف نہ تھا حضرت صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر فرمایا ہے جیسے فروح باتوں کے بتانے کے وقت ان اصول کو بتا دیا کرتے ہیں جن پر فروح مبنی ہوتی ہے پر فروح کے اصول کی طرف پھیر دینے پر قادر ہو گئے پہلے ہی ان کے نظائر دیکھ دیکھ جو ملت اسماعیلی کے پیرو عرب اور یہود نسارہ اور مجیوسیوں میں پائے جاتے تھے مشتاق ہو گئے تھے مجھ کو معلوم ہوا کہ اگر تمام شرائع کو تفصیلا دیکھا جائے تو ان کی انتہا دو قائدوں پر ہوتی ہے اولن نیکی اور گناہ کے مباعث دوسرے سیاست مذہبی کے مباعث لیکن نیکی اور گناہ کی پوری حقیقت بدون اس کے ناتمام رہتی ہے کہ اس سے قبل جزائے اعمال پر کافی بیعث نہ کی جائے نفع اٹھانے کے وسائل کا پورا بیان نہ ہو نوئے انسانی کی کملات اور سعادات کے درجے بیان نہ کیے جائیں لیکن یہ مباعث بھی ہے اور مسئلوں پر مبنی پائے گئے ہیں جو اس علم میں صرف کر لیے گئے ہیں ان کی کچھ حقیقت یہاں نہیں بیان کی گئی عالم شہرت کی وجہ سے ان کی یہاں تزدیق کر لی گئی ہے یا ان کے لیے مان لیا ہے کہ ان کی تعلیم دینے والے کے ساتھ حسن عقیدت تھی یا ان دلائل پر اعتماد کیا گیا ہے جو ان امور کے اس بات کے لیے ایک دوسرے بلند مرتبہ میں لائے جائیں کیونکہ نفس کے مباہشکوں کے عام فرقوں کے کتابوں میں تیپ آ چکے ہیں اس لیے میں نے نفس کی حقیقت اور ان کی بقا اور بدلی مفاریت کے بعد آرام اور رنج پانے کے متعلق زیادہ گفتگو نہیں کی البتہ ایسے بعض مسائل کا ذکر ان موقعوں پر کر دیا ہے کہ کتابیں اس بیان میں خاموش تھی کہیں کہیں ترتیب اور تفریق کر دی گئی ہے جس کو اللہ کی توفیق سے میں نے ایجاد کیا مسلم مسائل میں سے صرف وہی بیان کر دی ہیں کہ اوائل میں سے کوئی ان کے درپے نہ ہوا تھا نقلی دلائل بیان کرنے کبھی میں نے کچھ احتمام نہیں کیا اس لئے اس حصے میں صرف وہی مسائل بیان کروں جن کی بغیر دریافت کمیت کے یہاں صرف تزدیق کر لینی چاہئے اس کے بعد دنیا اور آخرت میں آمال کے جزا پانے پر بحث کی جائے گی پھر منفیتوں کے وہ مسائل بیان کیے جائیں گے جو عام لوگوں میں پیدائشی اور فطری ہیں اور اپنی رائے کے موافق عرب اور عجم میں کوئی ان کو فروغزاش نہیں کرتا اس کے بعد انسان کی نوعی سعادات اور بدبختی کا بیان ہے اور اسی کا یہی ذکر ہے کہ آخرت میں ان دونوں کے نتائج کیوں کر ظہور پذیر ہوں گے پھر نیکی اور گناہ کے اصول ذکر کیے جائیں گے جن پر تمام اہل مذاہب کا نسلا بعد نسل اتفاق ہوتا رہا ہے پھر اس کا بیان ہے کہ جب کسی قوم پر مذہبی حکمرانی کی جاتی ہے تو حدود اور شرائع کا تقرر کیوں کر ہوتا ہے پھر اس کا تذکرہ ہے کہ کلام نبوی صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ سے احکام شرائع کیوں کر اس نبت کیے جاتے ہیں اور دوسرے حصے میں ان اسرار کی تفضیل ہے جو ابواب زیل سے علاقہ رکھتے ہیں نمبر ابواب ایمان نمبر ابواب طہارت نمبر تین ابواب نماز نمبر چار ابواب زکاة نمبر پانچ ابواب روزہ نمبر چھے ابواب حج نمبر سات ابواب احسان نمبر آٹھ ابواب معاملات نمبر نو ابواب تربیت منزل نمبر دس ابواب سیاست مدن نمبر گیارہ ابواب معیشت نمبر بارہ چند ابواب مختلف ان مقاصد شروع کرنے کا وقت آ پہنچا ہے الحمدللہ اول و آخر